ساجی نے جو انٹرویو دیا ہے اور جو کورٹ نے دیکھئے ہماری پارٹی کا ریاکشن یہ ہے سپریم کورٹی سپریم ہماری لاس کورٹ آف اپیل ہے اور ہم کو اس ججمنٹ کے بارے میں اتنا ہم کو تھوڑا مجھے تاجب بھی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ کووٹ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کووٹ کیسے پھیل گیا ذرا مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا ساڑھے چار سو پیچھ کے ججمنٹ ہے مگر ایک حقیقت یہ ضرور ہے کہ دیش کے جنتہ جانتی ہے کہ جب دوہزار دو کا جنسائیڈ ہوا اس وقت مکہ منتری کون تھے مکہ منتری شریف نریندر موڈی صاحب تھے ہم کا پورٹ فیلو ان کے پاس تھا تو ایڈمیسٹیٹیولی اور مورلی وہ اور ان کی سرکاز ذمہ دار ہیں اور اگر آپ لوگ جو میڈیا میں یہ جو باجہ بجا رہے ہیں کلین چیٹ کا تو بھائی تو پھر وہ لوگ جو ہزاروں لوگ مہینوں مہینوں ریلیف کیمپوں میں تھے وہ کیوں تھے ریلیف کیمپ میں مایا کوڑنانی کو منتری کس نے بنایا بابو بجرنگی کس کا رشتہ دار تھا کس کا چہیتہ تھا کن مہیلاؤں کا جو پریگننٹ تھی ان کے پیٹ کو کٹا گیا اور مہیلاؤں کا ریپ ہوا یہ سب کون تھے کس کی سرکار تھی کس کو بولیں گے ان کا تو کلوجر نہیں ہوا آج بی جے پی کریٹ لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہے ہم دوزار دو سے دوزار باویس میں آگئے مگر آج بھی ان کا کلوجر نہیں ہوا ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سری نرندر موڈی کو پرومیننس ملا دیش میں اور وش میں کب سے دوزار دو کے بعد وہ ایک کے بعد ایک تین چناؤ جیتے ہیں آج وہ ہمارے دیش کے پدان منتری ہیں ان کو یقیناً عوام کا منڈیٹ ملا ہے مگر یہ فیکٹ کون ڈینائی کر سکتا ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی علف سنکک سماج کا جنوسائیڈ میں رائٹس میں خون بہتا ہے چاہے سکوں کا جنوسائیڈ ہو اندرہ گاندی کے ہتھیاں کے بعد یا پھر دوزار دو ہو آپ دیکھئے ایک کلوجر نہیں ہوا ہے نہ سکوں کا ہوا ہے نہ گجرات کے مسلم پیڑ پریواروں کا ہوا ہے نہ نلی کے میسکر کے لوگوں کا ہوا ہے نہ مراد آباد میں جو عید کے دن ساڑھے چار سو مسلمانوں کو پولیس فائرنگ مارا گیا ان کا کلوجر ہوا ہے نہ ملیانا کا ہوا ہے تو کلوجر نہیں ہوا ممبئی میں سڑکوں پر ہتیا کی گئی سری کرشنا کی ریپورٹ گوا ہے تو ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے جو جو سرکاریں تھیں وہ آج بھی طاقتور ہیں چاہے نلی میں چاہے ملیانا میں چاہے ہو آپ کے دلی میں وہ تو آگ بھی آپ ہے نا مگر جبال سنکھ سماج کا خون بہرہ ہے ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے سر مہاراج پر جو تماشا ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کینلی واج کر رہے ہیں ہم کو اس سے کیا کرنا ہے ہم آٹھ سال سے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ ہم پہ انگلی اٹھاتے تھے آپ ہمارا مزاہ خوڑاتے تھے ہم پر جھوٹے جو الزام لگاتے تھے آج آپ پر بھی ترے دیکھ رہے ہیں ہم بھی کینلی ایبزرگ کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بندروں کا ناچ ہو رہا ہے کوئی ریج کا ناچ ہو رہا ہے کیا کہیں گے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ اخلاف کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں مگر یہ مہار بکاس اگاڈی کا انٹرنل پرابلم میں ہمارا کوئی سے لینا دینا نہیں ہے ہم اس کے پریوی نہیں ہیں سازی نے جو انٹرویو دیا ہے اور جو کوٹ میں دیکھیں ہماری پارٹی کا ریاکشن یہ ہے سپریم کوٹی سپریم ہماری لاس کوٹ آف اپیل ہے اور ہم کو اس ججمنٹ کے بارے میں اتنا ہم کو تھوڑا مجھے تاجب بھی ہو رہا ہے کہ سپریم کوٹ نے وہ کووٹ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کووٹ کیسے پھیل گیا ذرا مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا ساڑھے چار سو پیچھ کے ججمنٹ ہے مگر ایک حقیقت یہ ضرور ہے کہ دیش کے جنتہ جانتی ہے کہ جب دو ہزار دو کا جنسائیڈ ہوا اس وقت مکہ منتری کون تھے مکہ منتری شریہ نریندر موڈی صاحب تھے ہوم کا پورٹفیلو ان کے پاس تھا اور مورالی وہ اور ان کی سرکاز ذمہ دار ہیں اور اگر آپ لوگ جو میڈیا میں یہ جو باجہ بجا رہے ہیں کلین چیٹ کا تو بھائی تو پھر وہ لوگ جو ہزاروں لوگ مہینوں مہینوں ریلیف کیمپوں میں تھے وہ کیوں تھے ریلیف کیمپ میں مایا کوڈنانی کو منتری کس نے بنایا بابو بجرنگی کس کا رشتہ دار تھا کس کا چہیتا تھا کن مہیلاؤں کا جو پرگننٹ تھی ان کے پیٹ کو کٹا گیا اور مہیلاؤں کا ریپ ہوا یہ سب کون تھے کون کس کی سرکار تھی کس کو بولیں گے ان کا تو کلوشر نہیں ہوا آج بی جے پی کریٹ لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا مگر ان پیڈٹ پریواروں کا کلوشر ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہے ہم دوزار دو سے دوزار باویس میں آگئے مگر آج بھی ان کا کلوشر نہیں ہوا ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سری نرندر موڈی کو پرومیننس ملا دیش میں اور وش میں کب سے دوزار دو کے بعد وہ ایک کے بعد ایک تین چناؤ جیتے ہیں آج وہ ہمارے دیش کے پدان منتری ہیں ان کو یقیناً عوام کا منڈیٹ ملا ہے مگر یہ فیکٹ کون ڈینائی کر سکتا ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی الف سنکک سماج کا جنوسائیڈ میں رائٹس میں خون بہتا ہے چاہے سکوں کا جنوسائیڈ ہو اندرہ گاندی کے ہتھیا کے بعد یا پھر دوزار دو ہو آپ دیکھئے ایک لوجر نہیں ہوا نہ سکوں کا ہوا ہے نہ گجرات کے مسلم پیڑیٹ پریواروں کا ہوا ہے نہ نیلی کے میسکر کے لوگوں کا ہوا ہے نہ مراد آباد میں جو عید کے دن ساڑھے چار سو مسلمانوں کو پولیس فائرنگ مارا گیا ان کا کلوجر ہوا ہے نہ ملیانا کا ہوا ہے تو کلوجر نہیں ہوا ممبئی میں سڑکوں پر ہتیا کی گئی سری کرشنا کی ریپورٹ گوا ہے تو ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے کلوجر نہیں ہوا ہے جو جو سرکاریں تھیں وہ آج بھی طاقتور ہیں چاہے نیلی میں چاہے ملیانا میں چاہے ہو آپ کے دلی میں وہ تو آج بھی آپ ہے نہ مگر جبال سنگ کے سماج کا خون بہرہ ہے ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے مہراش پر جو تماشا ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان کو اس سے کیا کرنا ہے ہم آٹھ سال سے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ ہم پر انگلی اٹھاتے تھے آپ ہمارا مزاہ خوڑاتے تھے ہم پر جھوٹے جو الزام لگاتے تھے آج آپ پر بھی تھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی کین لی ابزرگ کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بندروں کا ناچ ہو رہا ہے کوئی ریج کا ناچ ہو رہا ہے کیا کہیں گے وہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں مگر یہ مہار بکاس اگاڑی کا انٹرنل پرابلم میں ہمارا کوئی سے لینا دینا نہیں ہے ہم اس کے پریوی نہیں ہیں دیکھئے ہماری پارٹی کا ریاکشن یہ ہے سپریم کورٹی سپریم ہماری لاس کورٹ آف اپیل ہے اور ہم کو اس ججمنٹ کے بارے میں اتنا ہم کو تھوڑا تھوڑا مجھے تاجب بھی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ کووٹ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ کووٹ کیسے پھیل گیا ذرا مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا ساڑھے چار سو پیچ کے ججمنٹ ہے مگر ایک حقیقت یہ ضرور ہے کہ دیش کے جنتہ جانتی ہے کہ جب دوہزار دو کا جنسائیڈ ہوا اس وقت مکہ منتری کون تھے مکہ منتری شریعہ نریندر موڈی صاحب تھے ہم کا پورٹفیلو ان کے پاس تھا تو ایڈمیسٹیٹیولی اور مورلی وہ اور ان کی سرکاز ذمہ دار ہیں اور اگر آپ لوگ جو میڈیا میں یہ جو باجہ بجا رہے ہیں کلین چیٹ کا تو بھائی تو پھر وہ لوگ جو ہزاروں لوگ مہینوں مہینوں ریلیف کیمپوں میں تھے وہ کیوں تھے ریلیف کیمپ میں مایا کوردنانی کو منتری کس نے بنایا بابو بجرنگی کس کا رشتہ دار تھا کس کا چہیتہ تھا کن مہیلاؤں کا جو پریگننٹ تھی ان کے پیٹ کو کٹا گیا اور مہیلاؤں کا ریپ ہوا یہ سب کون تھے کون کس کی سرکار تھی کس کو بولیں گے ان کا تو کلوشر نہیں ہوا آج بی جے پی کریٹ لے سکتی ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا مگر ان پیڈیٹ پریواروں کا کلوشر ہوا نہیں ہوا ٹھیک ہے ہم دوزار دو سے دوزار باویس میں آگئے مگر آج بھی ان کا کلوشر نہیں ہوا ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سری نرندر موڈی کو پرومیننس ملا دیش میں اور وش میں کب سے دوزار دو کے بعد وہ ایک کے بعد ایک تین چناؤ جیتے ہیں آج وہ ہمارے دیش کے پدان منتری ہیں ان کو یقیناً عوام کا منڈیٹ ملا ہے مگر یہ فیکٹ کون ڈینائی کر سکتا ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی علب سنکک سماج کا جنوسائیڈ میں رائٹس میں خون بہتا ہے چاہے سکوں کا جنوسائیڈ ہو اندرہ گاندی کے ہتھیا کے بعد یا پھر دوزار دو ہو آپ دیکھئے ایک لوجر نہیں ہوا ہے نہ سکوں کا ہوا ہے نہ گجرات کے مسلم پیڈیٹ پریواروں کا ہوا ہے نہ نلی کے مسکر کے لوگوں کا ہوا ہے نہ مراد آباد میں جو عید کے دن ساڑھے چار سو مسلمانوں کو پولیس فائرنگ مارا گیا ان کا کلوجر ہوا ہے نہ ملیانا کا ہوا ہے تو کلوجر نہیں ہوا ممبئی میں سڑکوں پر ہتیا کی گئی سری کرشنا کی ریپورٹ گوا ہے تو ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے کلوجر نہیں ہوا ہے جو جو سرکاریں تھیں وہ آج بھی طاقتور ہیں چاہے نلی میں چاہے ملیانا میں چاہے ہو آپ کے دلی میں وہ تو آج بھی آپ ہے نا مگر جبال سن کے سماج کا خون بہرہ ہے ان کا تو کلوجر نہیں ہوا ہے سر مہراج پر جو تماشا ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کینلی واج کر رہے ہیں ہم ان کو اس سے کیا کر رہے ہیں ہم آٹھ سال سے جب یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ ہم پر انگلی اٹھاتے تھے آپ ہمارا مزاق ہڑاتے تھے ہم پر جھوٹے جو الزام لگاتے تھے آج آپ پر بھی تھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی کینلی ایبزرگ کر رہے ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بندروں کا ناچ ہو رہا ہے کوئی ریج کا ناچ ہو رہا ہے کیا کہیں گے اب اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں مگر یہ مہار وکاس آگاڑی کا انٹرنل پرابلم میں ہمارا کوئی سے لینا دینا نہیں ہے ہم اس کے پریوی نہیں ہیں